جی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اینڈ اوڈر ویلوگز تو آج ہی ہم انڈوں کے حوالے سے کچھ بات کرنے لے گئے ہیں کبوتروں نے انڈے دینے شروع کر دی ہیں تو نیو سیٹ اپ تھا اندر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی دانہ شانہ ڈالا تھوڑے در پہل ان کو کیونکہ دانے کا ٹائم ہوگا تھا میں نے کہا دانہ شانہ کھا دیں دانہ شانہ تو کھا لیا انہوں نے دکھاتا ہوں آپ کو یہ سٹ اپ ہے جی بریڈر سٹ اپ ہے تو انہوں نے تقریباً تقریباً تیرہ دن کے بعد انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں مادیاں تو یہ تو بی بی ایک آیا تھا بچہ ان کا تھا یہ جی اس پیر کا بچہ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس میں مادی ایسی اسی لیے وہ جو کشیں ان کا اس پیر کا بچہ ہی ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں جی میں یہ ایک پیر نیا لگایا جی ایک یہ نیا لگایا جی اور یہ پرانا لگا ہوئے اور ایک فوستر پیر رکھا ہوا جی ہم نے انڈے بچوں کے لیے اور یہ بائٹ سپیر نیا لگایا جی تو یہ جی میرا سب سے فیوریٹ جو جوڑا ہے جی اس نے انڈا تو ڈال دی ہے لیکن ڈالا ایک ہے تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک انڈا ڈالا ہوا جی اس نے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی اس کی مادی نے ایک انڈا ڈالا ہوا جی کیا ہو سکتا ہے اس کو بزایا بھی نہیں کر سکتا میں اس کی مادی اس کے سب یہ لگائی ہوئے جی میں نے چیک کریں چوک کریں مادی کا تو تو میں نے کہا آپ دوستوں یاروں سے شیئر کروں ایک یہ پیر نیا لگایا جی ایڈ والا کو بھٹا رہا ہے اور چوئی مادی لگائی گیا ان کو باہر نکالتا ہوں یہ ایڈ والا نہ رہا ہے اور وہ مادی ہے جی چوئی مادی لگائی گیا یہ فوسٹر پیر ہے یہ یہ نہ رہا ہے وہ پیچھے مادی بیٹھ رہے گی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بات تو ابھی آپ بتائیں کہ اس نے ایک گھنڈا دیا دیا ہوا ہے تو یہ اتنا نطلب کے میرا فیوریٹ کبوتر ہے میرا کے سب کئی فیوریٹ ہے جس جس نے دیکھا ہے اس نے بس یہ بولا کہ یہ ہمیں دے دو جی یہ ہمیں دے دو جی یہ ایک وائن پیر لگایا ہوا جی تقریبا ابھی دو تین خانے خالی ہیں تو جوڑے بلکل زیادہ نہیں لگانے بس تھوڑے سی لگانے ہیں وہ لگانے جو کام کیوں فضول میں سو پچاس جوڑا لگانے کا کیا فائدہ ہے جو کام ہی نہ آئی ہم نے بیشنے تھوڑی ہیں ہم نے اپنے شوک کے لیے رکھنے ہیں وہ تو پچاس ترہ سار سار جوڑا وہ لگاتے ہیں چنہوں نے بیشنے ہوتے ہیں ہم نے تو شوک کرنا ہے تو اس جوڑے کا بھی شوک کریں یہ بھی نیا لگایا جی تو میں نے ان کے لیے بھی یہ دیکھیں ان کے خانوں کی حالتیں دیکھیں بلکل صاف ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ یہ بھی اتنی جلدی انڈے نہیں دیں گے کیونکہ ان کے اندر گونسلا بھی بنانا ہے تو اس کے لیے میں وہ لے کہا ہوں پرالی جیسے بولتے ہیں جو فروٹ کے اندر سے نکلتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پڑی ہوئی ہے جی یہ میں کچھ لے کہا ہوں فروٹ والے سے مل جیتا ہے آپ کو یہ بھی میں ان کے درندر رکھوں گا اللہ کے حکم سے یہ خود ہی اٹھا اٹھا کے لے کہ اپنے خانوں میں رکھیں گے تو پھر انڈے دیں گے جی یہ میں نے جگہ پہ پھینگ دیا ہے ابھی یہ ہوتی تھوڑا تھوڑا ہے اپنے خانوں میں رکھیں گے تو پھر انڈے جلدی دینا شروع کر دیں گے تو دانہ بھی چینج کر لیا جی ہم نے دانہ یہ دیکھیں یہ دانہ دار ہوں جی ان کو یہ دار ہوں جی ان کو یہ دار ہوں جی ان کے سردی کا موسم ہو چک ہے یہاں آپ کو دکھاتا ہوں دروازہ کھل گیا دروازہ کھل گیا ایک سیکنڈ میں ان کے دروازہ بان کر دیں گے تو سارے بلکل سرارٹ ہوئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آت میرا دانہ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ والا میں دانہ ڈال رہوں ان کو اس میں ہر قسم کی ڈالیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گندوں میں مکہی ہے اور بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو یہ میں جو بریڈر سیٹپ ہیں ان کو دانہ ڈار ہوں جی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پلائی ہوتی ہیں نا بچوں کی پلائی بھی اچھی ہوتی ہے اور دوسرا کو بوتر مطلب کہ صحت مند رہتا ہے تو بوتر ابھی بھی تھوڑے تھے بوکھیں ہیں تو تھوڑا سا میں ان کو اور دانہ ڈال دیتا ہوں آہ کے ٹھیک سے پیٹ بار کے کھا لیں ان کے لیے ٹرےیں بھی لے کے لیے دانی ہے دو ایک ٹرےیں ہوں ان کے لیے لاؤں یہ ایف جی بس تھوڑے سے رکھے ہوں شوک کرو تھوڑا کرو ستھرا کرو مرنہ کرو ہی نا تو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلتے ہیں اب باہر کی طرف باہر والے کھبوتروں کو بھی دانہ ڈالتے ہیں باہر بھی یہی ڈالتے ہیں یوں کہ سردی ہے ان کو بھی ذرا فٹ سا گار دیں یہ دیکھیں جی صفائی شفائی کرنی ہے جی بھی جالوں کی اندر سے یوں کہ یہ جی بھی باہر بھی اچھوڑی ہیں پانی والا تو گندہ ہو گیا تو آپ نے ان کے پانی کا خاص کیا رکھنا ہے جی رات کو جو پڑا ہوتا ہے کیونکہ سردیاں ہو چک نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پانی آپ نے روز ڈیلی چین کرنا ہوتا ہے اس میں کیونکہ سردیاں ہو چک نہیں ہیں تو آپ نے رات کو جو پانی پڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے جس سے ان کے دروازے بند کرتے ہیں تو ان کو اٹھا کے پانی کو پھینگ دیا کریں صبح اٹھ کے نیا تازہ پانی ڈالا کریں تاکہ کبوتر بھی بیمار نہ ہو تھنڈ بھی نہ لگے اس کو اور تازہ پانی پیئے ہیں آپ بھی تازہ پانی پیتے ہیں کبوتروں کو بھی تازہ پانی پلایا کریں تو یہ دیکھیں کنالیاں آپ کی بلکل صاف ہونی چاہیں یہ روز ڈیلی ان کے اندر آتھ مار کے دولیں ایک اس چیز سے دولیں شوک کرتے ہیں تو پھر یہ سب تو کرنا پڑتا ہے میں نے کئی کبوتر بازوں کی دیکھے ہیں کنالیوں کے اندر نیچے زنگ سے لگی ہوتی ہے جو گرین گرین نظر آرہی ہیں اس کو بھی ابھی ہلکل کی لگنا شروع ہو گیا تو اس کو بھی میں ابھی کالیا پرسو صاف کروں گا تو آسان طریقہ جی برتن دونے والی ایک جالی راکھ لیں آپ جو لوئے کی ہوتی بنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ان کو صاف کر لیا کریں تاکہ کبوتر بھی خوشی سے پانی بھی ہے اندر ان کے کھڑے بھی کافی سارے گندے ہوئے ہیں یہ بھی صفائی کرنی ہے ابھی میں نے علاقہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بولا تھا صفائی کرنی ہے تو لیکن کام چلا گیا تھا میں تو آلت بری ہوئی ہے جی یہ اس کی آلت بہت بری ہوئی ہے جی میرا دل اچھت بھی کافی سارا گندہ پڑا ہوئا ہے تو اس کی بھی صفائی کریں دانہ شانہ ڈال دی ہم نے تو اندر چلتے ہیں جی بریڈر سیٹ اپ کی طرف یہ بھی دانہ شانہ کھا رہے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہج سے ہج سے یہ کینچ کے لے جائیں گے ایک ایک کر کے یہ وہ دیکھیں جی اس نے اٹھا لیا وہ بھی لے کے جا رہا ہے تو خود آپ رکھیں گے نا ان کے خانوں کے اندر میں تو یہ اٹھا کے باہر پھینگ دیں گے تو یہ خود ہی اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اپنے اپنے خانوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ کر کے نا اٹھا کے یہ ساری خالی ہو جائے گی تو یہ بات میں بھی آپ کو میں ویڈیو میں دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ انہوں نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک فوسٹر نارہ جی میرے پاس پڑا ہوا یہ اپنی خانے میں لے کے جائے گا اسی طرح کر گئے جو دوسرے نارہ ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ کر گئے لے جائیں گے اپنے خودوں میں شوق کریں ساتھ ساتھ آپ کو شوق بھی کروا رہا ہوں ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ میرا بیڈر سٹ اپ آپ کو کیسا ہے بھی دیکھیں انگار شوق ملا شروع ہو گیا میں تو در رات کو اکثر دو دو تین دن ویجے تک بھی بیٹھا رہت ہوں بس بس اپنا شوق ملا دیکھتا ہوں یہ آبت ہفتا شروع ہو گیا ابھی میرا دل اندر اندر سے پینٹ شینڈ بھی کر دوں تاکہ تھوڑی سی اور صفائی سے ہو جین کا اندر جو سٹ اپ ہے یہ دیکھیں انڈوں پہ آئے ہوئے ہیں دوبارہ سے باہر کیا ہو گیا دیکھیں لگا ہوا ہے ابھی بھی وہ اپنے بنا رہا ہے گونسلا دیکھیں اس نے اٹھایا ہوئے موکے اندر تو اسی طرح کر گئی آر پرندہ اپنا گونسلا بناتا ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ تو میں نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ روزانہ کے روزانہ اپ ڈیٹ ایک شیئر کرتا رہوں تو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جی اللہ حافظ